اگر آپ کو ہڈیوں جوڑوں یا دانتوں سے متعلق کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے جیسے کہ آپ کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے ہڈیاں کمزور پڑتی جا رہی ہیں اٹھتے بیٹھتے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے یا پھر آپ کے دانت کمزور پڑتے جا رہی ہیں دانتوں کے اوپر جو انیمل ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے جسے حرف عام میں کیڑا لگنا کہتے ہیں یا پھر آپ کی کمر میں درد رہتا ہے یا پھر گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو ان تمام مسائل کے لیے بس آپ نے اس نیچرل ریمڈی کو سات دن استعمال کر لینا ہے آپ کے ہڈیوں جوڑوں اور دانتوں سے متعلق تمام مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے آپ کے جسم میں ہونے والی کیلچم کی کمی مکمل طور پر دور ہو جائے گی اور ساتھ میں جسم میں جو کمزوری رہتی تھی اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور جسم میں بہترین طاقت محسوس کریں گے تو چلیں پھر اس ریمڈی کو بنانا شروع کرتے ہیں ریمڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو ایک مٹھی پھول مخانوں کی ضرورت پڑے گی صرف ایک مٹھی پھول مخانوں میں گوشت، انڈوں اور پھلوں سے بھی کہیں زیادہ طاقت اور غزائیت پائی جاتی ہے اور ان کے اندر دوسر سے بھی زیادہ کیلچم اور پروٹین بھی مجود ہوتا ہے پروٹین اور کیلچم کے علاوہ ان کے اندر پوٹیشم، مگنیشم، آئرن، فاسفورس اور فائبر بھی بھرپور مقدار میں مجود ہوتے ہیں یعنی پھول مخانوں کے اندر وہ تمام ہی نیوٹرنز بھاری مقدار میں مجود ہوتے ہیں جن کی کمی ہو جانے پر آپ کو ہٹیوں، جوڑوں اور دانتوں سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھول مخانوں کو استعمال کرنے سے جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے جسم میں طاقت آتی ہے، آپ کے پتھے مضبوط ہوتے ہیں بے وجہ رہنے والی سستی اور تھکاوٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے آپ کے جسم میں انرجی اور توا نئی رہنے لگ جاتی ہے جس ویسے آپ زیادہ ایکٹیو رہ پاتے ہیں پھول مخانے آپ کی نظر اور آنکھوں کے لیے بہت بہترین ہیں ان کو استعمال کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے جبکہ ان میں مجود کمپاؤنڈز اور انٹی اوکسڈنز آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں پھول مخانوں کے اندر طاقتور انٹی ایجنگ پروپٹیز پائی جاتی ہیں ان کے استعمال سے ایجنگ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے آپ کی سکن زیادہ جوان نظر آتی ہے اور سکن پر جھوریاں اور فائن لائنز بغیرہ بھی نمودار نہیں ہوتی ہیں پھول مخانوں کا استعمال مردوں اور خواتین دونوں کو مقصود اور پشیدہ امراض سے بچاتا ہے ان کو استعمال کرنے سے جسم میں بڑا ہوا کولیسٹرول تیزی سے کم ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ پوٹیشم سے برپور ہوتے ہیں اس لئے ہائی بلیڈ پیشر کو کم کرتے ہیں اور کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتے ہیں ساتھ میں پھول مخانوں کا استعمال آپ کے دل کو طاقت دیتا ہے دل کے پتھوں کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے اور دل کی بماری اور ہار اٹیک ہونے کے خطرات کو بہت زیادہ کم کر دیتا ہے اور شوگر کے مریضوں کو تو پھول مخانوں کو استعمال لازمی کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک دام سے خون میں شوگر کے لیول کو بھڑنے سے روکتے ہیں اور بلیڈ شوگر لیول کو ریگولیٹ اور مینج کرنے میں مدد کرتے ہیں اگر شوگر کے مریض ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ بہت ساری شوگر کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمپلیکیشنز کمزوریوں اور بماریوں اور سائٹ فیکٹ سے بچے رہیں گے تو آپ نے ایک مٹھی بھر کر پھول مخانے لے لینے ہیں اور انہیں توے پر ڈرائے روست کر لینا ہے یعنی بینہ تیل یا گھی کر پھول مخانوں کو بھون لینا ہے پھول مخانے اچھی طرح سے ڈرائے روست ہو چکے ہیں اس کی بچان یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ میں لے کر پھول مخانے کو دبائیں گے تو وہ چورا چورا ہو جائے گا ڈرائے روست کر لینے کے بعد آپ نے انہیں کسی پلیٹ یا برتن میں نکال لینا ہے اور بلکل تھنڈے ہونے دینا ہے جب پھول مخانے بلکل تھنڈے ہو جائیں تو یا تو آپ نے انہیں گرینڈر میں ڈال کر ان کا پورڈر بنا لینا ہے یا اگر آپ کے بس گرینڈر نہیں تو آپ کوٹنی کے مدد سے انہیں کوٹ کر بھی ان کا پورڈر بنا سکتے ہیں اب آپ نے ایک گلاس دودھ لینا ہے اور اسے کسی برتن میں ڈال کر گرم کر لینا ہے جب دودھ گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے تھوڑی سی دھاگیا والی نشری شامل کر دینی ہے اور اس کے بعد جو پھول مخانوں کا پورڈر تیار گیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دینا ہے پھول مخانوں کا پورڈر شامل کرنے کے بعد آپ نے دودھ کو تھوڑا سا پکانا ہے اور ایک سے دو عبالے آنے دینی ہے جیسے ہی ایک سے دو عبالے آ جاتے ہیں آپ نے آگ کو بند کر دینا ہے اور نیم گرم ہونے پر اسے گلاس میں نکال کر استعمال کر لینا ہے پھول مخانے نہ صرف کیلچم سے برپور ہوتے ہیں بلکہ ان کے اندر وہ تمام ہی نیوٹرنٹس بھاری مقدار میں پائے جاتے ہیں جن کی ضرورت آپ کی ہٹیوں اور دانتوں کو ہیلڈی اور مضبوط رہنے کے لیے ہوتی ہے اور دودھ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دودھ کو کیلچم کا بہترین سورس ماننا جاتا ہے اور ساتھ میں دودھ کے اندر کافی مقدار میں ویٹیمنٹ ڈی بھی موجود ہوتا ہے اور جب دودھ میں پھول مخانوں کو شامل کر دیا جاتا ہے تو یہ کیلچم کے سپلیمنٹ سے بھی کہیں اوپر کی چیز بن جاتی ہے جس کے صرف سات دن کے استعمال سے آپ کی ہٹیوں جوڑوں اور دانتوں کے مطلق جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں